کومیڈین گلوکار چاہت فتح علی خان کے ساتھ اکھ لڑی بدو بدی گانے میں موڈلنگ کرنے والی وجدان راؤ نے اطراف کیا ہے کہ مسکورہ گانے میں موڈلنگ کرنا ان کی اب تک کی سب سے بڑی غلطی تھی چاہت فتح علی خان نے اکھ لڑی بدو بدی کو گزشتہ ہفتے ریلیس کیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا اور مسکورہ گانا یوٹیوب سمیت ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر بھی ٹرینڈ میں آ گیا گانے کو مجموعی طور پر تمام سوشل میڈیا اور ویڈیو اپلیکیشنز پر تین کروڑ بار دیکھا جا چکا ہے جبکہ اس پر میمز بھی بنائی جانے لگی ہیں گانا وائرل ہونے کے بعد حال ہی میں اس میں موڈلنگ کرنے والی موڈل وجدان راؤ نے لاہور رنگ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ اکھ لڑی بدو بدی میں موڈلنگ کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی انہوں نے بتایا کہ گانا شوٹ کرواتے وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر کامیاب ہوگا وجدان راؤ نے بتایا کہ اکھ لڑی بدو بدی سے قبل بھی وہ چاہت فتح علی خان کے ساتھ پانچ گانے ریکارڈ کروا چکی ہیں جس میں سے چار گانوں کے لیے انہوں نے ویڈیو بنا کر گلوکار کو لنڈن بھیجی اور وہاں سے گلوکار نے ایڈیٹنگ کے ذریعے انہیں گانوں کا حصہ بنایا جبکہ دو گانوں کی شوٹنگ انہوں نے ایک ساتھ کروائی وجدان راؤ کے مطابق اکھ لڑی بدو بدی کی شوٹنگ ایک ساتھ پاکستان میں کروائی گئی تھی انہوں نے یہ شکوا بھی کیا کہ اکھ لڑی بدو بدی ریلیز ہونے کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور سارفین نے انہیں تانے دیئے کہ انہوں نے دادا کی عمر کے شخص کے ساتھ کام کیوں کیا وجدان راؤ نے چہت فتح علی خان کے ساتھ اکھ لڑی بدو بدی میں کام کرنے کو سب سے بڑی غلطی بھی قرار دیا وجدان راؤ ایک اور ویڈیو میں گانا ریلیز ہونے کے بعد لوگوں کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر بات کرتے ہوئے آبیدہ بھی ہو گئی اور کہا کہ انٹرنیٹ پر انہیں تضحیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے موڈل کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر دوسری سوشل میڈیا ایپس پر ان کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو تفریح فرام کرنے کے لیے اکھ لڑی بدو بدی میں کام کیا لیکن ان پر تنقید کی جا رہی ہے وجدان راؤ انٹرنیٹ سارفین کی جانب سے سخت تنقید پر بات کرتے ہوئے آبیدہ بھی ہو گئیں خیال رہے کہ چاہت فتح علی خان نے جس پنجابی گانے اکھ لڑی بدو بدی کو اپنے منفرد انداز اور آواز میں گایا ہے اسے پہلی بار ملکہ ترنم نور جہان نے پاکستان کی فلم کے لیے گیا تھا اکھ لڑی بدو بدی کو ملکہ ترنم نور جہان نے انیس سو تہرہتر میں ریلیز ہونے والی فلم بنار سی تھک کے لیے گیا تھا